کیا علاج کی خاطر شراب یعنی الکول پینا جائز ہے مثلا ہومیوپیتک عدویات ہے اس میں استعمال ہوتا ہے کسرت کے ساتھ الکول ہومیوپیتک میں آپ الکول نہیں پی رہے ہوتے ہیں یہ دو بالکل الگ چیز ہیں دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام سے پوچھا گیا علاج کے لیے شراب پینا تو آپ نے فرمایا شراب تو بیماری ہے علاج کے لیے بھی آپ نشاور چیز تو نہیں لے سکتے وہ حرام ہے ہومیوپیتک عدویات میں آپ شراب یعنی الکول نہیں پی رہے ہوتے ہیں بلکہ الکول ایسے پریزرویٹیو استعمال ہوتا ہے مقصد اس کو پینا نہیں ہوتا اور وہ انتہائی ڈیلیوٹیڈ ہوتا ہے اس کو پینا کسی کا مقصد نہیں ہوتا ابھی تک یعنی سائنس نے الکول کے علاوہ کوئی ایسی چیز دریافت نہیں کی ہے کہ جس میں آپ دعائی کو پریزرو کر سکیں الکول اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ آپ سیکڑوں سال کے لئے بھی دعائی رکھیں خراب نہیں ہوگی وہ پریزرویٹیو ہے جس طریقے سے سرسوں کا تیل انٹی سیپٹک ہے یہ اچار کیوں بنایا گیا تھا لوگ پہلے سفر کرتے تھے تو ہر جگہ وہ لکڑییں دونیں گے اور جناب فیرت ہے وہ سفرکار بیٹھے تو وہ اچار ڈالتے تھے تاکہ روٹی کہیں سے بھی لی سالن کے طور پر اچار یوز کیا اچار آپ دیکھیں کئی کئی سال پڑا رہتا ہے سرسوں کے تیل میں خراب نہیں ہوتا اس سے پپوندی نہیں لگتی کوئی انفیکشن اس پر نہیں آتا کیونکہ انٹی سیپٹک ہے نا وہ سرسوں کا تیل اس لئے زخم کے اوپر آپ لگا دیں نا تو جناب وہ اس زخم میں پیپ نہیں دلتی کیونکہ باہر سے کوئی چیز میں انٹر نہیں نہ ہو سکتی تو الکول کا بھی یہی مسئلہ ہے الکول جو ہے نا یہ یعنی جو ہومیوپیتھیک ادویات ہیں نا یہ ان میں الکول یوز ہوتا ہے اس میں جو ایک وہ جو گولیوں والا مسئلہ نا اس میں تو سمپل ہے کہ گولی کے اوپر وہ ڈراب ڈالتے گولی گیلی ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد گولی خوشک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایوپریٹ کر جاتی ہے الکول اور وہ دوائی جو ہے نا وہ اس گولی کے اوپر ڈپوزٹ ہو جاتی ہے پھر تو آپ اس کو استعمال کر لیں اگر آپ کو وہ علا معاملہ ہے اگر وہ گیلہ بھی کوئی استعمال کر لیتا ہے وہ شراب کی نیت سے اس کو پی نہیں رہا اور نہ شراب کو پی رہا ہے وہ تو دوائی کھا رہا ہے نا وہ تو ایز ای لاس ایزارڈ وہ ایک پریزرویٹیو کے طور پہ ہے وہ تو کئی ایک کیمیکلز تو ہمارے اس وقت جو ڈبوں کے دودھ ہیں ان میں بھی کئی ایک کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں لیکن مقصد ان کو اس طرح سے استعمال نہیں کرنا ہاں اگر کوئی ڈریٹ بغیر دوائی کے صرف الکول ہی پینا چاہتا ہے تو وہ تو غلط ہوگی نا سر الکول پہ تمہارے کلپ بھی آ چکے الکول تو غلط ہے نا ہومیوپیتھک ادویات کے تمام علماء کے اتفاق ہے میرا اسکی پر پہلے بھی کلپ ریکوارڈڈ ہے اب اسی میں وہی چیز بھی آگئی آپ کا پرفیوم کا استعمال اس میں تو آپ کھا پی رہے ہی نہیں ہے نا الکول کھانا پینا جو ہے حرام ہے الکول خود ناپاک نہیں ہے الکول سے تو بعض کاتھ یعنی زخموں کی صفائی کے لیے سپریٹی الکول یوز ہو جاتی ہے نا تو وہ جسم پہ لگ جاتے تو جسم ناپاک نہیں ہوگا خون بھی پاک ہے خون پینا حرام ہے کئی خون تو انکھا بھی رہے ہوتے ہیں نا جو گوشت کے اندر خون ہوتا ہے مرگی کا اندر تک تو خون نہیں ختم ہوتا وہ تو اندر رہتا ہے تو وہ یعنی پرفیوم میں تو یہ مسئلہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے اس میں تو آپ جسم پہ لگا رہے ہیں شراب ناپاک نہیں ہے پینے کے لیے نڈز ہے حرام ہے وہ نڈز وہ علا نڈز نہیں ہے جس طرح پشاب نڈز ہوتا ہے وہ پینے کے پوائنٹ آفیو سے نڈز ہے جیسا کہ خون ہے صرف آم نیفہ کا موقع ہے نہ خون کے بارے باقی تمام اہل سنت کا احمدہ کا موقع ہے خون پاک ہے اور اس میں میں نے وہ جو ابودود سے حدیث پیش کی ہوئی ہے کہ ایک صحابی کو جناب وہ پیرے پہ نبیل اسلام نے مقرر کیا تھا ان کو تیر لگتے رہے اور وہ اس طرح سے تلاوت کرتے رہے اور بعد میں یعنی ساتھی نے کہا آپ نے میں جگا لینا تھا انہوں نے کہا نہیں میں نے ایک صورت شروع کی تھی میں نے کہا میں مکمل کروں اور اس دوران زخم بھی خون بھی رشتہ رہا تو نبیل اسلام تک بات پہنچی آپ نے نہیں فرمایا کہ تیرے وضوح ٹوٹ گیا تھا تو یہ تو بڑا مضبوط موقع ہے امام بہاری رحمہ اللہ کا باقی سارے احمدہ کا یہ موقع ہے کہ خون نکلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا کیونکہ خون پاک ہے ہاں پاک ہونے کے باوجود پینہ حرام ہے قرآن باق میں واضح آگیا کئی پاک چیزیں ہیں جو ہم کراہت کرتے ہیں تھوک پاک ہے لیکن یہ تو نہیں کہ وہ تھوک کرے اور پھر چاٹے اس کو ایک کراہت محسوس کی جاتی ہے یہ تو نہیں اب تھوک کپڑوں کو لگی ہے تو کپڑے ناپاک ہو گئے ٹھیک ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے ناپاک جو چیزیں ہیں پشاب ہے منی ہے مزی ہے یہ ساری ناپاک ہیں ان کو تو آپ نے دھونا اچھا لیے بھئی اس میں ضمن دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو شراب والا کلپ جو کلیریفکیشن آپ نے دی تھی اس میں ایک چیز کلیر کر دیں کہ اس میں آپ نے ایک حدیث ذکر کی تھی جس میں دس بندوں پر جی جی لانا تھی اس میں تھا ایک بیچنے والا بھی تو اب الکوہل جو بیچ رہے ہیں یعنی کہ الکوہل اس صورت میں بیچ رہے ہیں چاہے وہ عدویات کی شکل نہیں پھر دونوں ڈیفرنٹ ہوں گی نا سر اس پہ وہ چیز بیچ رہے ہیں نہیں ظاہر نہیں لگے گی نا اگر کوئی گدہ اس لیے بیچ رہا ہے کہ آپ کو مرکین میں گدہ کھلایا جائے گوشت کی شکل میں ٹھیک تو پھر تو ظاہر ہے گدے کو آپ حرامی کہیں گے اس کی بیچنے کو لیکن اگر گدہ جو ہے وہ اور طرح جس نے آج وہ میں اس دن سننا تھا تقریبا لاہور میں گڑوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں لوگ پال رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ پبندی جو لگی ہے گدے کے گوشت پہ اس کی ایسے بڑھنی شروع ہو گئی ہو کہ آپ کٹنا رہے ہیں اتنے تو یہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے تو اب یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو لوگ ہیرون کی اور اس طرح کی سمگلنگ کرتے ہیں وہ اسی کیسے آرہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں گدہ کھانا آرام ہے لیکن گدے کی خرید و فروخت تو آرام نہیں ہے تو ہم ہیرون استعمال نہیں کرتے صرف خرید و فروخت کرتے ہیں وہ تو جو کھا رہے ہیں وہ گنہ گار ہے وہ معاملہ ڈیفن ہے وہ نشاور چیزوں کے لئے معاملہ ہے تو یہاں کے لئے آپ وہ جو اگر الکولک صرف الکول بیچ رہے ہیں وہ تو حرام ہے اگر یہ یعنی ایسے پریزرویٹیو یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں تو وہ تو معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ اس حکم میں لائے نہیں کرے گا دین کی یعنی تھیم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کس چیز کو کس وجہ سے مانا کیا گیا دوسرا تھوڑا باریکی والا ہے اس میں زیبنا کہ اکاؤنٹ سرویسز کی جو فرمز ہوتی ہیں وہ اصل میں کلائنٹ جو الکوہولک آئٹم بیچتی ہیں ان سے وہ جو مطلب ان کے بناتے ہیں وہ ووچرز وغیرہ بناتے ہیں آگے سے وہ سارے ٹیکسز وغیرہ آگے گورنمنٹ کو دینے ہوتے ہیں وہ سارے جو پرچیاں بناتے ہیں وہ اکاؤنٹ سے ریلیونٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو سیلویز ہے وہ جائز ہوں گی اس کے اوپر پر سر وہ اسی کے اوپر اگر تو وہ شراب بیچ رہے ہیں تو حرام ہوں گی اگر عدویات والا معاملہ ہے تو حلال ہوگی کیونکہ وہ فی نفسی وہ چیز نہیں ہے نا سر لیکن یہ ڈریکٹ ان مال نہیں ہے اس میں یہ ایز ایسے تھرڈ پارٹی آپ کہہ لیں وہ تھرڈ پارٹی کا ڈریکٹ بھی ہو تب بھی نہیں ہے تو تھرڈ پارٹی تو ویسی لادہ ہوگی اصل اس تھیم کو سمجھنا جب وہ خود چیز ٹھیک ہو گئی تو اس کی کرولریزیں نہیں ہیں آپ جتنی بردی کریں اب آپ کہیں گے جی اگلا سوال آپ یہ کر دیں جی وہ جو گاڑی میں اٹھا کے لے کے جاتا ہے اس کا کیا بنے گا اور بھی اس گاڑی کے ٹیروں میں جو بابرت ہے اور جو پٹرول پام والا اسے پٹرول دیتا ہے اس کا کیا بنے گا اس کی تو اینڈی نہیں نہ ہوگا میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں یہی میرا تعارف ہے گداہ مصطفیہ ہوں میں